باس صلف کا عام طریقہ تھا کہ وہ حدیث بھی پڑھتے تھے تو اس کے لئے عدب اور تعظیم کی وجہ سے وضو کیا کرتے تھے مزال کے طور پر ابو مصحب کہتے ہیں امام مالک اس وقت تک کہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے جب تک کہ وضو نہیں کر لیتے تھے حدیث بیان کرنے کے لئے حدیث کا درست دیتے تھے امام مالک مدینہ کے امام ہیں تو امام مالک بھی حدیث کا جب درست دیتے تھے تو کیا کرتے تھے وضو کر کے اس کے بعد درست دیتے تھے کیوں کرتے تھے ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کی وجہ سے اجلال کی وجہ سے اس کے احترام کی وجہ سے اس کو جامع بیان العلم میں جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی سنعت صحیح ہے قطادہ کہتے ہیں تعبین میں سے ہیں لقد کان ایمہ مالکہ اکیلے کا معاملہ نہیں تھا عام صلف کا طریقہ تھا ان سے پہلوں کا کہتے ہیں یعنی صلف کا عام معاملہ تابعی کہہ رہا ہے تو اوپر والوں کی بات کہہ رہے ہیں تابعی اپنے دور کی بات کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یہ عام طور سے یہ پسند کیا جاتا تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کے لئے آدمی عام طور سے وضو کر لے اس کو پسند کیا جاتا لازم نہیں ہے یہ کوئی بغیر وضو کی بھی پڑھ لے تو چلے گا لیکن یہ اچھا سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہا ہے درس دے رہا ہے یا اپنے لئے پڑھ رہا ہے تو وضو کے ساتھ کریں تو یہ ان کے نزدیک یعنی اتنا احترام حدیث کا وہ لوگ کرتے تھے اس کو بھی امام ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے